دوستو آج ہم بات کریں گے دھان کی 5 top best variety کے بارے میں جو کہ انڈیا میں سب سے زیادہ اتپادن دینے والی یا ورائٹی ہوگی اور ساتھی ساتھ یا ورائٹی جو ہے یہ 120 سے لے کر کے 130 دن کے اندر پکر کے تیار ہونی والی ورائٹی کسم ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ورائٹی ہے وہ کسان ساتھ کونسے روگا پرتی سائنشیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بازار میں یہ کتنے پرائز کو پر ملے گا اس کا ایک اکار میں ڈوس کی طرح نہ رہ گا ساری جانکاری آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادہم سے ملے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کیجئے دوستو ہائیبرٹ کسم کے اندر جو کی سب سے زیادہ اتپادن دینے والی ورائٹی ہے جو ٹاپ 5 جو ہم نے رکھا ہے اس میں سے کون کون سا ایک نمبر پر رکھا ہے دو نمبر پر رکھیں وہ میک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ہائیبرٹ کسم سے پانچ نمبر پر جو ورائٹی ہم نے رکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ سنساتھیوں بائر کمپنی کی سارسٹ اکتالی زہن کی ورائٹی ہے یہ جو ورائٹی دوستو یہ ایک سو پندرہ سے لے کر کہ ایک سو بیس دن میں پک کر کے تیار ہونے والی ورائٹی ہے اور دوستو اس کا خاص بات یہ ہے کہ یہ بلاش ٹوک کے پرتیس انسیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اتپادن کی بات کی جائے تو ایک اکڑے میں 28 سے 32 گونٹل تک اس کا اتپادن لے سکتے ہیں ہاں اس لئے اتپادن ملتا ہے کیونکہ اس کے جو دانے ہوتے ہیں وہ تھوڑے میڈیم سائز ہوتے ہیں اور لمجندار ہوتے ہیں اس لئے دوستو یہ لگ بگ 28 سے لے کر کے 32 گونٹل کے آسپاس آسانی سے اتپادن دے دیتے ہیں لیکن ہمارے ایدھر کی حساب سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں باقی علاق علاق ایریہ میں علاق علاق ویدر میں علاق علاق مٹی میں علاق اتپادن مل سکتا ہے اس کے ڈوز کی بات کی جائے تو جتنے سارے ہیبریٹ ورائٹی ہوتے ہیں سب کا ڈوز سیمی ہوتا ہے لگ بگ 6 کلوگرام پر ایکڑ کے حساب سے اس کا ڈوز ہوتا ہے اور پرائیس کی بات کی جائے دوستو تو اس کی پرائیس جو ہے اس سمیہ پر مارکٹ میں چار سو ساٹھ سے چار سو ستر روپائے تک پرتی کلو آسانیز مل جائے گی سار سے ڈیفتاری دھان کی ورائٹی پر کھانے میں کافی سوادش ترہتی اس کے ساتھ ساتھ بیچنے میں بہت جلدی بگ جاتی ہے اب جو چار نمبر پر ہیبریٹ قسم رکھے ہیں جو کی سب سے زیادہ اتپادن دینے والی دھان کی قسم سے ایک ہے وہ ہے دوستو انڈر ایم کمپنی کا یعنی انڈو امریکن کمپنی کا سولہ سترہ دوستو یہ ورائٹی بھی آپ کی ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن میں پکر کے تیار ہوتا ہے اس کا وجندہ دانہ ہوتا ہے لیکن اس دانہ جو ہے موٹا ہے لمبا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بازار میں یہ لگ بگ دوستو ساڑھے تین سو سے لے کر کے تین سو ساٹھ تک دوستو اس کا آس پاس مل جائے گا اتپادن کی بات کی جائے تو یہ بھی اٹھائی سے تیس کوئنٹل پریکڑ کی حساب سے آپ کو اتپادن دے گا آسانی سے بات کی جائے دوستو تین نمبر ہیبریٹ قسم کے بارے میں وہ ہے دوستو سب سے زیادہ بھارت میں بھکنے والی ہیبریٹ دھان کی ورائٹی جو آپ لوگوں کو پتہ ہی چل گئے ہوگا جو کی ہے دوستو چاہ سٹھ چو والیز گولڈ بائر کمپنی کا تو جی ہاں دوستو یہ جو ورائٹی دوستو یہ ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس دن میں پک کر کے آسانی سے تیار ہو جاتی ہے مطلب اس دھان سے یہ تھوڑا سا لانگ ڈیوریشن کا دھان ہوتا ہے لیکن دوستو ریجلڈ بہت ہی اچھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ دوستو اس کے لمبائی کی بات کی جائے دانے کی تو اس کے دانے کے لمبائی تو جو صحیح طریقے سے ہوتا ہے لیکن جو وزن ہوتا ہے دوستو وہ آپ کو کم ملتا ہے بہت کم ملتا ہے وزن اسی لیے اس ورائٹی کو اتنے زیادہ آج کے الکسان میں پسند نہیں کریں کیونکہ مارکیڈ میں کئی سارے اس کے علاوہ آپشن آ چکے ہیں تو اس کے پرائس کی بات کر رہے تو مارکیڈ میں یہ تین سو اچی روپے کے آس پاس مل لہا ہے باقی 644 گولڈ آج بھی مارکیڈ میں سب زیادہ بکنے والی دھان کی ورائٹی ہو رہا ہوں جو آپ کو پادن بتا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ایریے کے ساتھ سے پروڈکشن بتا رہا ہوں باقی آپ لوگ کو پر ایک ایسا پروڈکشن ہے وہ الگ الگ پروڈکشن تو گئی ایریے تیمپریچر کے ساتھ سے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو یہ رہا تین نمبر ورائٹی اب جو دو نمبر پر ورائٹی ہم نے رکھا ہے ہائیبریڈ قسم کے اندر وہ رہتا ہے پانیئر کمپنی کے ساتھ اس بھی 37 دھان کی ورائٹی جو کہ بہت ہی پاپلر ورائٹی ہے اس ورس بھی کافی زیادہ اس کی سوٹیج ہے بہت اچھی ورائٹی ورائٹی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو دھانہ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اس کا وجندہ ہوتا ہے موٹا بھی ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ موٹا نہیں لگتا ہے لیکن جیسے ہی دھان پھک کر کے تیار ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا مارکٹن میں دوستوں مطلب اتنا وجہ نہیں ملتا ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں تو یہ جو ورائٹی دوستوں یہ بھی آپ لوگوں کا دوست دیں رکر 135 دنίας میں پپک کر کے تیار ہو جاتا Agriculture اور دوستو دوست کی بات کی جائے تو ایک ایکڑ میں 6 کلو گرام کے ساب سے ڈودز ہوتا ہے پر ہائیبریڈل کا ایک ایکڑ میں 6 کلو گرام کے ساب سے ڈود ہوتا ہے پرائس کی بات کی جائے تو مارکٹ میں آپ لوگوں کو اس سمائے پر تین سو نبی سے چار سو روپے تک ایک کیجی پیکنگ مارکٹ میں مل جائے گا جتنے سارے بتا رہے ہیں سب تین کلو گرام کی پیکنگ مارکٹ میں آ رہی ہیں تو یہ رہی دوستو دو نمبر کی ورائٹی اب پہلے نمبر پر جمعنے ورائٹی رکھا ہے جو کہ ہیبریٹ قسمی کے اندر وہ ہوتا ہے دوستو کامپنی کا چار سو مارکٹ ہائیبریٹ دھان کی ورائٹی جی ہے دوستو کافی پاپلر یہ ورائٹی ہے یہ ورائٹی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ادھر تو یہ بہت زیادہ سارٹیج رہتی بہت ہی پاپلر ہے سب زیادہ بکھنے والی ورائٹی سب زیادہ اتپادن دینے والی ورائٹی ہے دوستو اس کا ورائٹی کتنا اتپادن دیتا ہے وہ پی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بات کریں دانے کی تو لمبا دانا ہوتا ہے موٹا دانا ہوتا ہے وجندہ دانا ہوتا ہے لیکن دکھنے میں تھوڑا موٹا رہتا ہے لیکن جیسے پکر کے تھر ہوتا ہے 120 سے 125 دن کے اندر تو اس کا دانا اور موٹا وجندہ ہو جاتا ہے اور دوستو ساتھ ساتھ یہ بھی بلاسٹ رو کے پرتی سینچیل ورائٹی ہے اور بھی الوے کے رو کے پرتی سینچیل ورائٹی ہے اور دوستو اس کا خاتھ بات یہ ہے کہ اتپادن میں یہ ورائٹی جو ہے کافی زیادہ رہتی ہے ایک اکڑ میں آپ کا لگ بھاک 32 سے لے کر کے 33 کوئنٹل تک آسانی سوٹ پادن دے دے جو کہ کافی اچھا اور موٹا مقابلے پرائس کی بات کی جائے مارکٹ میں آپ لوگوں کو تین سو ستر سے تین سو اچھی روپے پرتی کلو گرام مل جائے گی تھی یہ رہی بھارت کی سب سے اچھی پانچ ہائیبرٹ کیس میں تو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اگر تھوڑا بہت ہیلپ ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کسان بھائیو ہمارے چینل پر بنے رہی گئے تاکہ کھیتی سے جاننے سمبندیت جانکاری جو ہے اس کے لئے ٹیکنولوجی سمبندیت جانکاری آپ لوگوں کو اس ویڈیو چینل پر ملتی رہے گی